اسلام علیکم فرنس و آگتا آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈیو مٹیریل میں تو جتنے بھی سوٹڈنٹس 2023 میں کسی بھی کالج میں بی اے بی ای سی بی کام میں ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں یا پھر بی سی میں ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں جمہوین کشمیر کی کسی کالج میں یا کسی بھی اور یہاں پر کالج میں جو بھی انڈیا میں کوئی بھی کالج ہے جہاں پر بھی آپ جانا چاہتے ہیں ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں بی اے بی اے سی بی کام میں تو آپ کے لئے یہاں پر آج لاسٹ ڈیٹا فارم فیل کرنے کی تو میں آپ کو یہاں پر کچھ ڈاؤٹس اگر رہے تو وہ کلیر کر دوں گا جیسا کہ جو سوٹڈنٹس اب بھی یہاں پر 12 کا اگزام دے رہے ہیں یا اپریل میں جو ہارڈزونیری کے سوٹڈنٹس اگزام دیں گے تو وہ سبھی سوٹڈنٹس یہاں پر اس ویڈیو کو دیکھ لیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ ہی کے لئے ہے یا پھر جن سوٹڈنٹس کا 12 پاس ہو چکا ہے ان سوٹڈنٹس کے لئے بھی تو آپ کے جو ایڈمیشن کے رلیٹڈ ڈاؤٹس ہیں وہ آج ہی میں کلیر کروں گا تو اگر کوئی بھی اور ڈاؤٹ رہا کمنٹ کر کے ضرور بتانا پہلے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پھر بھی اگر کوئی یہاں پر آپ کا ڈاؤٹ رہا تو آپ کمنٹ کرنا ہے تاکہ میں کوشش کروں جلدی لائے و آ کر آپ کے سبھی ڈاؤٹس کلیر کروں کیونکہ آج ایڈمیشن کی لاز ڈیٹ ہے اگزام کے رلیٹڈ باہیس ہیل بس کے رلیٹڈ کوئی بھی ڈاؤٹ رہا وہ میں کل لائے و آ کر آپ کے ڈاؤٹس کلیر کر دوں گا تاکہ وہ بھی آپ کا مسئلہ سال ہو سکے تو یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو سوڈڈنٹس کو ڈاؤٹ ہیں جو مسئلس بغیرہ کرتے رہتے ہیں تو اس کے بارے میں دیکھو یہاں پر پہلے ایک چیز سمجھ لو جتنے بھی سوڈڈنٹس ہیں جن کو ٹویلتھ میں یہاں پر میڈیکل تھا جتنے بھی سوڈڈنٹس ہیں تو وہ میڈیکل والے سوڈڈنٹس آگے یہاں پر آگے میڈیکل بھی رکھ سکتے ہیں آرٹس میں بھی جا سکتے ہیں جن سوڈڈنٹس کو ٹویلتھ میں آرٹس تھا وہ صرف آگے آرٹس میں جا سکتے ہیں یا کامرس میں جا سکتے ہیں تو جن سوڈڈنٹس کا یہاں پر آرٹس ہے وہ آگے میڈیکل میں نہیں جا سکتے ہیں تو جن سوڈڈنٹس کا کامرس ہے وہ آگے یہاں پر کامرس میں جا سکتے ہیں آرٹس میں جا سکتے ہیں وہ میڈیکل میں نہیں جا سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سمجھ لیو یہ والی سبجیکٹ آپ نے اسی صاحب سے چوز کرنے ہیں تو باقی جو مین الیجیبیلٹی رہتی ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں تو آپ جتنے میں سوٹ ڈانٹس ہیں چاہے کشمیر یونیورسٹی کی تھروں کلسٹر یونیورسٹی کی تھروں یہاں پر جمہو یونیورسٹی کی تھروں سنڈر یونیورسٹی کشمیر کی تھروں کسی بھی تھروں آپ یہاں پر آگے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ایک چیز سمجھ دو جب یہاں پر آپ نے فارم فیل کیا ہے آپ بہرے ہم نے کشمیر یونیورسٹی چوز کیا ہے کیا پتا ہمیں کلسٹر میں ایڈمیشن ملے گی یا نہیں ملے گی ہم نے کلسٹر یونیورسٹی سے نگر چوز کیا کیا پتا ہمیں یہاں پر جمہو یونیورسٹی ملے گی یا نہیں ملے گی ہم نے وہ چوز کیا یہ ملے گی تو یہاں پر یونیورسٹی کا کوئی بھی میٹر نہیں ہے چاہے آپ جمہو یونیورسٹی چوز کرو کشمیر یونوریسٹی چیوز کرو سنڈر یونوریسٹی چیوز کرو یونورسٹی چیوز کرو یونورسٹی یہاں پر ڈیسائیڈ نہیں ہوتی آپ کے چندنے سے یاں پر یونورسٹی ڈیسائیڈ نہیں ہوتی تو تھوڑا یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کون سا سبجیٹ اورفر کیا ہے تو یہاں یونورسٹی کو چیوز کر کے ٹینشن میں مت رو ہو تو یہاں کا مسئلہ کیا ہے اجزمپل کے طور کہ میں آپ کو یہاں پر یہ کلسٹر جنورسٹی کو تھوڑا دکھاتا ہوں کوئی بھی سوڈنٹس یہاں پر بارٹنی میں جانا چاہتا آگے تو وہ کیا کرے گا بارٹنی کو ایسی سلیکٹ کرے گا تو وہ اس نے کیا کیا اس کو انٹرن سبجیکٹ آئے گا بیالجی، بیالجی کل سٹیڈیز، بائیو ٹکنالجی، بائیو کمیسٹری یہ ایک دو تین چار پانچ سبجیکٹ ہیں تو پانچ میں سے کسی ایک میں اس نے انٹرنس دینا ہے تو اب یہاں پر بارٹنی صحیح میں تھوڑا سکھا دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بارٹنی وہاں پر جب فارم فیل کرو بارٹنی چوز کرو نہ کرو آپ نے انٹرنس سبجیکٹ بیالجی چوز کیا آپ نے پیچھے کوئی بھی یونیورسٹی چوز کی چاہے وہ کوئی بھی یونیورسٹی ہو چاہے وہ دلی یونیورسٹی ہو بنجاب یونیورسٹی ہو کوئی بھی ہو مگر آپ نے انٹرنس سبجیکٹ مین میٹر کہتا ہے انٹرن سبجیک آپ نے اپنے مین سبجیک بارتنی چیز ہے اس کے بارس میں آپ کو بیالج ہایا اگر آپ کا انٹرن سبجیک بیالج ہی آپ نے فام فلکہ ہے انٹرن سبجیک کونس ہے جس میں penny test آپ نے دینا ہے اگر آپ کا بیالج ہے اس کا مطلب ہے بیالج کی وجہ سے آپ بارتنی میں admission لے سکتے ہیں اگر ابھی آپ نے بیالج یک چیز کیا صرف بیالجی میں انٹرنس دیا تو نیکس جب یہاں پر یونیورسٹیز خود اپنا فارم نکالیں گی کہ آپ نے کس سجیکٹ نہیں دیکھو اس کا کیا پروسس رہتا ہے اس میں یہ رہے گا ابھی تو آپ نے یہ چیز کیا پھر آپ کو کلسٹر یونیورسٹی الگ سے اپنا نکالے گی کہ آپ فارم فل کرو آپ نے وہاں پر کلسٹر یونیورسٹی میں فارم فل کیا وہاں پر آپ نے بارٹنی چیز کیا تو بارٹنی کے لیے آپ کو بولا جائے گا کہ آپ کو پھر بیالجی یا بیالجیکل سٹڈیز یا بائیو ٹکنالجی اس میں کتنے مارکس دیں تو آپ نے وہ پوائنٹ لکھنے تو ان پوائنٹ کے حساب سے آپ کی یہاں پر سلیکشن ہوگی ٹوائلتھ کے مارکس کے حساب سے وہاں پر آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی تو یہ چیزیں آپ کو دیکھی جائیں گی بعد میں ابھی یہ آپ کا کیا ہوگا آپ نے کیا کیا اگر صرف انٹرنس سجیک بیالجی چیز کیا اس کا مطلب ہے آپ بارٹنی میں جا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بائیو ٹکنالجی میں جا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے بائیو ٹکنالجی میں جا سکتے ہیں بیالجی چوز کرنے کوئی سے آپ انوارمنٹ سائنس میں جا سکتے ہیں بیالجی چوز کرنے پر آپ زالجی میں جا سکتے ہیں ابھی آپ چوز کرو نہ کرو مگر انز میں جا سکتے ہیں مگر آپ نے صرف بیالجی چوز کیا ہے آپ مگر کمیسٹری میں نہیں جا سکتے ہیں کمیسٹری کے لیے آپ نے انٹرنس سبجیکٹ کمیسٹری چوز کرنا ہے تو یہ چاہے کشمیر نیوستیو کلسٹر ہو سنٹرل ہو کوئی ہو یہ سب کے لئے میٹر کرتا ہے انڈیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی سٹوڈنس کے امپیوٹر اپلیکیشن میں جانا چاہتا ہے اس کو یہاں پر انٹرس دینا یا کمپیوٹر سائنس میں یا انفارمیشن پریکٹرس میں باقی بات میں دیکھیں گے کہ اس میں الیجیبیلٹی کیا ہے کیا کچھ ہے مگر ہم فیلال انٹرنس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جن سٹوڈنس کو گلتی ہوگی ہے کچھ سبجیکٹ چوز گیا ہے تو وہ بھی میں بتاؤں گا کیسے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر جیوگرافی اور جیالجی ہے یہاں پر چاہے آپ جیوگرافی انٹرنس دو یا جیالجی میں یہاں پر چوز کرو انٹرنس کے لئے کوئی بھی چوز کرو اب بات یہاں پر کرتے ہیں آپ کے یہاں پر دوسرے سبجیکٹس کی ہوم سائنس ہے سٹیٹسٹک ہے ایکنومکس ہے ایڈوکیشن ہے آپ کا ہسٹری ہے میوزک ہے اسلامک سٹیڈیز ہے آپ کا فلسفی ہے سائیکالجی ہے پولٹیکل سائنس ہے سوشالجی ہے سوشل ورک ہے بی بی ہے کامرس ہے اس کے لئے آپ کوشش کرو صرف جنرل ٹیسٹ چوز کرنے کی تو آپ کیا کرو گے اگر آپ کشمیر ایوارسٹی کو سلیکٹ کیا ہے آپ نے پولٹیکل سائنس کشمیر ایوارسٹی میں سلیکٹ کیا ہے آپ کو وہاں پر آئے گا آپ پولٹیکل سائیس میں بھی انٹرسٹ دے سکتے ہو کوشش کرو جنرل ٹیسٹ میں دو کیونکہ جنرل ٹیسٹ ایک تو آپ کے لئے سب کے لئے ایسی رہے گا آپ جنرل ٹیسٹ کی وجہ سے پولٹیکل میں جا سکتے ہو سوشالجی میں جا سکتے ہو سوشال وقت میں جا سکتے ہو ابھی آپ یہاں پر سوبڈیکٹ چیوز کرو یا نہ کرو مگر اس جنرل ٹیسٹ کی وجہ سے جیسا کہ یہاں پر eligibility کیا ہے، آپ کا internet general test آپ نے general test دیا، آپ نے general test choose کیا جب آپ نے form fill کیا، آپ نے اس طرح سے form کیا آپ نے university licensing chose ki آپ نے subject political chose کیا 약간 DA попster آپ social work میں جا سکتے ہیں آپ آگئے یہاں پر VVM میں جا سکتے ہیں Even commerce میں جا سکتے ہیں آپ ت Studentem travel Lynn management میں جا سکتے ہیں cons Arctic study میں جا سکتے ہیں آپ ایک نامکس میں آپ سٹیٹسٹیک میں آپ ہوم سائنس میں ان سبagger کورسز میں آپ جا سکتے ہیں صرف ایک جنرل ٹیسٹ پر اور اگر آپ نے vos ایک نامکس چوز کے وہاں پر جنرل ٹیسٹ آپ نے ایک نامکس چوز کے وہاں پر جنرل ٹیسٹ آپ نے ہسٹری چوز کے وہاں پر جنرل ٹیسٹ تو یہ جنرل ٹیسٹ لگ غلق چوز کرنے brushed ایک ہی پیپر ہوگا جنرل ٹیسٹ آپ کو جیسٹرین تسٹیٹرین محمد آپ یہاں پر موسک میں آپ پولٹیکل سینس میں ہوم سینس میں ان سب پروگرامز میں آپ جا سکتے ہو کلاسوی میں سائیکالوجی میں سوشالجی میں قومنس میں بی بی میں اب ایسی آپ کشمیر ان�وزٹی کا تھوڑا دیکھو دیکھو یہاں پر کشمیر انجاری کا کیا سسٹم ہے یہاں پر بھی آپ نے وہاں پر جنرل تیسٹ آپ نے اس time وہاں چوز کرتا اسی جنرل تیسٹ کی وئے اسے آپ یہاں پر بھی ہسٹری میں جا سکتے ہیں یہاں پر دو اپشن ہیں کشمیر انویسٹی میں ہسٹری یا جنرل ٹیسٹ تو آپ کوشش کرو جنرل ٹیسٹ ہی چوز مطلب کرو اور جنرل ٹیسٹ میں ہی اگزام دو جنرل ٹیسٹ آپ نے چوز کیا آپ ہسٹری میں جا سکتے ہو آپ نے اس ٹائم کلسٹر انویسٹی چوز کی تھی کشمیر انویسٹی نہیں چوز کی تھی آپ نے صرف پولٹیکل چوز کی تھی باہر کچھ نہیں چوز کی تھی بگر اسی جنرل ٹیسٹ کی وجہ سے آپ یہاں پر کشمیر انویسٹی میں آپ جنرل ٹیسٹ کی وجہ سے جیگرافی میں جا سکتے ہو ہسٹری میں جا سکتے ہو ہوم سائنس میں جا سکتے ہو آپ مارس کممünکیشن میں جا سکتے ہو آپ یہاں پر جنرل ٹیسٹ کی وجہ سے اگر واقعی دیکھو جنرل ٹیسٹ کی وجہ سے آپ پولٹیکل سائنس میں جا سکتے ہو سائیکالجی سوشالجی ایڈوکیشن انتروپلالجی جنڈر سٹیڈیز یہ دیکھو جنڈرل ٹیسٹ ساب کے سامنے مطلب اس ایک ٹیسٹ کے ویسے آپ بہت سی چیزوں میں جا سکتے ہو تو آپ ایسے اگر کشمیر انیورسٹی میں دیکھو تو یہاں پر وہی آپ کا نینو ٹکنالجی کے ویسے آپ یہاں پر جیسا کہ نینو ٹکنالجی میں بیالجی، کمیسٹی، فزکس کوئی ایک چوز کر سکتے ہو تو کسی ایک میں آپ یہاں پر فارم فیل کر سکتے ہو تو فزکس اگر آپ کو اگر آپ کو الیکٹرانک میں جانا ہے تو فزکس اگر آپ نے فزکس میں جانا ہے تب بھی آپ کو فزکس میں اگزام دینا ہے تو یہ تھوڑا میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا جیسا کہ آپ میں سے کوئی سوڈنٹ ہے اس نے اس ٹائم ہسٹری چوز کیا پیچھے سے کشمیر انیورسٹی چوز کیا تھا اور وہاں پر سبجیکٹ جو انٹرنس ہے وہ ہسٹری چوز کر دیا اپلیکیبل جو تھا وہ اس نے ہسٹری چوز کر دیا اب وہ سوچتا ہے ہسٹری تو میں نے چوز کیا مگر مجھے کلسٹری انیورسٹی میں جانا ہے مگر کلسٹری انیورسٹی میں آپ کو ہسٹری کو یہاں پر دیکھا نہیں جائے گا کلسٹری انیورسٹی میں آپ کو صرف جنرل ٹیسٹ دیکھا جائے گا تو ابھی بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے جو لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر آپ جیسے جاؤگے وہاں پر آپ نے اپنے سبجیکٹ جو ہے وہاں پر اس کو ایڈٹ کر دینا ہے تو وہاں پر آپ ایڈٹ کرو اور آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اگر کسی کو ایڈٹ کرنا نہیں ہے یا آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہو تو میں آپ کو وہاں پر help کروں گا کہ کیسے آپ نے ایڈٹ کرنا ہے یہ کچھ problems تھی ابھی بھی اگر آپ کو admission related کوئی doubt ہے تو comment کر کے ضرور بتانا